بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری بھی بہت اچھی لیکن وہ غلطیاں کبھی ان پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی اس وجہ سے جب ہم وہ پیپر میں غلطیاں کر کے آتے ہیں تو ہمارے وہ نمبر کٹ لیا جاتے ہیں یہ غلطیاں ان کا تعلق املا کے ساتھ ہے تو پہلی غلطی جو ہر خاص و عام اس کے اندر مقتلع ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلام درست نہیں لفتے اکثر طلبہ اور طالبات کے جب ان کے پیپر چیک کیے جاتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سلام کو غلط لکھتے ہیں اور پانچ ایسے غلط طریقے ہیں جو طلبہ اور طالبات میں رائج ہو چکے ہیں اور جن پر توجہ نہیں دی جاتی اور جب یہ طلبہ اور طالبات ان پانچ غلط طریقوں سے سلام پیپر میں لکھ کر آتے ہیں تو ان کا ایک یا آدھا نمبر کٹ لیا جاتا ہے یہ سلام ہم خط میں بھی لکھتے ہیں اور مقالمے میں بھی لکھتے ہیں تو سلام کے پانچ غلط طریقے کون کون سے ہیں پہلا طریقہ طلبہ اور طالبات لکھتے ہیں اسلام علیکم دوسرا طریقہ سلام علیکم تیسرا غلط طریقہ السلام و علیکم چوتھا غلط طریقہ اسلام و علیکم اور پانچوں غلط طریقہ کیا کہا ہے سلام و علیکم تو یہ پانچ غلط طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بھی سلام لکھیں گے تو وہ آپ کا سلام غلط ہو جائے گا اور آپ کا آدھا یا ایک نمبر کٹا جا سکتا ہے تو سلام کا درست طریقہ کیا ہے دیکھیں آپ سلام کے حروف گن لیں کہ سلام کے کتنے حروف ہیں سلام کے کل گیارہ حروف ہیں السلام اور علیکم یہ دو الفاظ ہیں جن میں گیارہ حروف ہیں السلام میں چھے حروف ہیں الف، لام، سین، لام، الف اور میم یہ چھے حروف السلام میں اور علیکم میں آئن، لام، یے، کاف اور میم یہ پانچ حروف ہیں تو کل السلام اور علیکم کے گیارہ حروف ہیں آپ انہی گیارہ حروف پر مجتمع سلام لکھیں گے تب ہی آپ کا سلام درست طریقہ کیا جائے گا اور آپ کا نمبر نہیں کٹا جائے گا یا اس کا آپ کو نمبر دیا جائے گا تو اس غلطی میں ہر خاصوان مبتلا ہے آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں آپ کو اس سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ لیں احادیث اور آیات جب بیان کی جاتی ہیں جمعہ مبارک کی مبارک دی جاتی ہے رمضان کی مبارک دی جاتی ہے تو وہاں پر یہاں تک کہ ایک کی جب مبارک بات دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی سلام غلط لکھا جاتا ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کا ایک نمبر کاٹ لیا جاتا ہے دیکھیں تھیوری میں یا اردو کے پیپر میں اگزیمینر آپ کے تین چار یا پانچ نمبر ویسے ہی کاٹ لیتا ہے تھیوری میں نمبر پورے نہیں دیتے جبکہ اس کے علاوہ ہم پانچ سے دس نمبر ایسے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اگزیمینر کو دے آتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ سے وہ نمبر گوا دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا فائنل ریزلٹ آتا ہے اور جب ہم آگے کہیں یونیورسٹی میں یا کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے جاتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ فائب ایک ایک دو دو نمبر سے ہمارا میرٹ وہ نہیں بن پاتا اور ہم اس کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتے تو یہ ایک ایک آدھا آدھا نمبر یہ میٹر کرتا ہے اس کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے دوسری غلطی جس میں اکثر طلبہ اور طالبات مقتلع اس کا تعلق درخواست سے ہے وہ لفظ جنابِ عالی ہے جنابِ عالی میں اکثر طلبہ اور طالبات کی طرف سے یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جنابِ عالی کے لام چھوٹی علی کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں جس سے یہ لفظ جنابِ عالی کی وجہے جنابِ عالی بن جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے اگر آپ یہ بھی اصلاح کر لیتے ہیں تو آپ کا یہاں سے بھی آدھا یا ایک نمبر محفوظ ہو جائے گا جنابِ عالی کے حوالے سے ایک اور غلطی جس میں فیمل سٹوڈنٹس زیادہ مبتلا پہ جاتی ہیں وہ کیا ہے کہ یہ سٹوڈنٹس چونکہ ہیڈ میسٹریس کو یا فیمل کو جب درخواست لکھتی ہیں تو اس میں لفظ جنابِ عالی کی وجہے جنابِ عالیہ لکھ دیتی ہیں یعنی جنابِ عالی کی یہ کے آگے ہے ڈال دیتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ ارتو کے مذکر الفاظ کے آخر میں جب گول ہے لگا دے جاتی ہے تو وہ مونس بن جاتا ہے جیسے ساجد سے ساجدہ عابد سے عابدہ یا صاحب سے صاحبہ تو یہاں پر بھی وہ فارمولہ اپلائے کرتی ہیں کہ جنابِ عالی کے آخر پہ گول ہے لگا دیں گی یا جس کو ہے لٹکن کہا جاتا ہے وہ لگا دیتی ہیں تو اس سے یہ لفظ جنابِ عالی کی وجہ جنابِ عالیہ بن جاتا ہے اور یہ بھی غلط ہے آپ نے کسی میل کو درخواست لکھنی ہے یا کسی فی میل کے نام درخواست لکھنی ہے دونوں صورتوں میں آپ لفظ جنابِ عالی کا ہی انتخاب کریں گے جنابِ عالی کا لفظ ہی استعمال کریں گے جنابِ عالیہ یہ لفظ غلط ہے اسی طرح بعض فی میل سٹوڈنٹس وہ جناب کی بے کے آگے بھی گول کے لگا دیتی ہیں جنابِ عالیہ تو یہ لفظ بھی غلط ہے درخواست کے حوالے سے یہ بہت سنگین غلطی ہے آپ نے اس سے بھی اجتناب کرنا ہے اور یہاں سے بھی آپ کا ایک یا آدھا نمبر محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے املا کے حوالے سے دو سنگین غلطیوں پر بات کی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں باقی اغلاد کی نشاندہ ہی کی جائے گی ان کی درستی کی جائے گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ